ریسپی ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ جو میری ٹی مارٹر سوس آپ لوگوں کو بنانا بتائیے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس سالن میں تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں ریسپی کس طریقے سے ہم بنائیں گے بہت کیوک اور جلد بن جانے والی ہے دس منٹ میں یہ سالن تیار ہوتا ہے کیسے تیار ہوگا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے آج ہم ہرالو بیا اور کیمہ بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے ہرالو بیا لیا ہے ایک کلو اور اس کو کس طریقے سے بناتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو یہاں ہم نے یہ دیکھیں یہ پھلیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے اسے دیکھیں گے بلکل نرہ میں اس کو ہم کاٹ لیں گے جو اس طریقے سے آرام سے ٹوٹ جائیں اسے ہم کاٹ لیتے ہیں اور جو اس طریقے سے ٹوٹیں یہ دیکھیں تو اسے ہم چھیلیں گے اس طریقے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس میں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ٹوٹ گئی ہے یہ جو ہے یہ کچھیا ہے تو اس کو ہم کاٹیں گے اور جس میں سے دانا نکلے گا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اسے میں ایک سائٹ پہ رکھتی ہوں اور یہاں پر دیکھیں میں نے کچھ پھلیاں کے یہ دانے نکالے میں اور یہ جو نرم ہوتی ہے نرم نرم اس کو ہم اس طریقے سے کاٹ لیتے ہیں سخت والی نہیں کرتے کیونکہ پھر وہ گلفے میں مشکل کرتے ہیں اس طریقے سے ہم ان پھلیوں کو اتنا سائز میں ہم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ایسے سائز میں ہم کرنے یہ دیکھیں اور جو سخت ہیں یہ دیکھیں יن میں سے بہت سإب پھلیاں پک جاتی ہیں اس کو ہم اس طریقے سے چھیل لیں گے میں نے ستایا کیوں نہیں یہ چیزے میں میں اپنی بچیوں کو بتا دوں جو نئی پکانے والی میری بچیاں ہیں они کے لیے یہ میں بتاتی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم جو پکیوی پھلیاں ہوں گے اسے نکال دیں گے اور جو کچھی پھلیاں ہوں گے انہیں ہم پکائیں گے تو یہ ایک کلو میرے پاس ہیں میں اس طریقے سے ساری پھلیوں کو کاٹ لوں گی ویڈیو پوری دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں گائٹ کروں گی تمام پھلیوں کو میں اسی طریقے سے کاٹ لوں گی لوبیا ہم نے بنا کر اور دھو کر دیکھیں چھلنی میں رکھ لیا ہے یہاں ہم نے ایک کلو لوبیا کی پھلی لی تھی اور یہاں آدھا کلو میں نے بیو کا کیمہ لیا ہے ہاتھ کا کیمہ ہے یہ موٹا موٹا کٹا ہوا ایک کپ اویل کی ضرورت ہے تھوڑی سی ہمیں پاس دہی ہے ادھرک لسن ڈالیں گے ہم اور یہاں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس لے کے اسے میں نے پیس لیا ہے یہ میرے پاس ٹیمارٹر سالس ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بنانا بتایا ہوا ہے آج ہم ٹیمارٹر کے بدلے یہ ڈالیں گے اور یہ کیس طریقے سے استعمال کریں گے پوری ریسپی دیکھیں تو چلیں اس کو ہم بنانا سٹارٹ کریں یہاں میں نے کوکر رکھا ہوا ہے میں اسے کوکر میں پکاؤں گی بہت ہی جلدی بن جائے گا ویسے تو آپ کڑھائی میں یا پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں کیمہ ڈالیں گے اس میں ہم نے کوئی پیاس وغیرہ لال نہیں کرنی سب کچھ اکھٹا ڈال کر اور ہم نے چلانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو میڈیم پیاس ہی جو میں نے ٹیس لیے 2 ٹی باسپون ادھرٹ لسن کا پیش ہے وہ ڈال دیں گے ہم اس میں یہ دہی ہے میرے پاس دہی بھی ہم ڈال دیں گے آدھی پیالی دہی ہے پریچ کا رکھا ہوتا ہے یہ دہی ان سب چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے مسالے میں ہم دو چمچ پسیوی مرچیں ڈالیں گے ہاف چمچ ہم ہلتی ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے ہم پساوہ دھنیا ڈالیں گے آدھی چمچ ہم پساوہ گرم مسالہ ڈالیں گے ایک تیز پتہ ڈالیں گے اس سے بھی بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے سالن میں اور یہاں میرے پاس پسیوی مرچے ہیں جو کشمیری لال مرچے ہیں وہ میرے پاس یہ ہاف ٹی سپون ہے یہ میں کلر کے لیے ڈالیں گے اس سے مرچوں میں کوئی بھی نہیں فرق پڑتا ہے نمک میرچ آپ اپنے حساب سے ڈالیں ایک چمچ میں نمک ڈالیں ان سب چیزوں کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے بہت ہی جلدی یہ بن جائے گا سالن بہت ہی آسان ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور سب سے اہم چیز اس میں ہم ٹیمارٹر ڈالتے ہیں مگر میں ٹیمارٹر نہیں ڈال دی دیکھیں یہ ٹیمارٹر پیسٹ میں نے بنانا بتایا تھا آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ون ٹیپل سپون اور یہ ٹو ٹیپل سپون بھر کے یہ بن گیا تقریباً آپ کے دو ٹیمارٹر جو ہم لیتے ہیں اس کا حساب اس طریقے سے اسے استعمال کریں گے اور یہ ایک کپ میں پاس آئل ہے اسی پوائنٹ پہ ہم نے تیل ڈال دینا ہے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کرتے ہوئے میں اس میں پانی ڈالوں گی اور اسے میں پانچ منٹ کا ویٹ لگاؤں گی کیونکہ کیمہ ہے کیمہ بہت جلدی پک جائے گا اس میں ہم ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اسے بیٹ کر کے اور میں اسے ویٹ لگا کر رکھ دوں گی اسے میں نے ویٹ لگا دیا اب ہم اسے پانچ منٹ پکائیں گے کیمہ دیکھیں اچھی طریقے سے ہمارا جل کیا ہے بہت ہی اچھا پیما گل گیا اب ہم اسے بھون لیں گے کیمہ ہم نے اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اور بھی دیکھنے سیپریٹ ہو گیا اب ہم یہ جو تیز پتہ ہم نے ڈالا ہے وہ دکال لیں گے کیونکہ اس کا جو فلیور ہے وہ سالن میں اچھی طریقے سے آ گیا ہے اور آپ نے دیکھ رہا ہم نے کوئی بھی سابت مسالوں کا استعمال نہیں کرا اس میں ہم نے پیسے وے مسالے ڈالے اب ہم بسم اللہ رحمہ 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 ہم یہ لوبیا ڈال لیں گے جو کہ ہم نے کاٹ کر ساپ کر کے اور دھو کے رکھا ہوا تھا اسے ڈالنے کے بار ہم اس طریقے سے چمل سے اچھی طریقے سے مکس کریں گے لوبیا بہت ہی اچھا ہے ہمارا نرم لوبیا ہے کچھا لوبیا ہے تو اسے پکنے میں ٹائم نہیں لگے گا اسے دو سے تین منٹ اسے لگتے ہیں پکنے میں اور اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اتنا کہ لوبیا ہمارا گل جائے یہ دیکھیں پانی میں نے اتنا ڈالا ہے کہ لوبیا بھی گل جائے گا اور بہت ہی اچھا ہمارا سالن تیار ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اسے ویٹ لگا کر بھی پکا سکتے ہیں ورنہ اس کو اسی طریقے سے ڈھکن لگا کر ہم پکائیں گے کہ نرم لوبیا ہے ہمارا تو اسے دو سے تین منٹ میں یہ پک جائے گا اسے میں دو منٹ کا ویٹ لگا ہوں گی یہ دیکھیں سالن ہمارا بہت ہی اچھا سالن تیار ہو گیا اس میں ہم ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ڈالوں گی میں نے ہاف ٹی سپون گریوی بناتے ہوئے ڈالتا اور اب ڈالا ہے ہم نے اس میں اس کے بعد میں تھوڑی سی ہری مرچیں ڈالوں گی مجھے یہ ہری مرچیں اس طریقے سے اچھی لگتی ہیں تو میں یہ بعد میں ڈالتی ہوں اس طریقے سے مرچیں سالن میں پورکوریسی اچھی لگتی ہیں ڈیش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نہ زبردست ہمارا لوبیا کیمے کا سالن تیار ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہمارا لوبیا کی پھلی اور کیمے کا سالن ہمارا تیار ہے کس طریقے سے اسے بناتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو پکاتے ہیں ساری میں نے آپ کو ایک ایک چیز بتائی ہے اسی طریقے سے آپ لوگ بھی بنائیں اور ٹیماتر میں نے ٹیماتر کی جگہ یہ دیکھیں ٹیماتر سوز جو بنانا بتائی تھی اس کے ساتھ میں نے آج آپ لوگوں کو سالن بنانا بتایا ہے آپ لوگ بھی یہ ریسپی اسی طریقے سے بنائیں گے تو یقین جانے بہت ہی مزے کا یہ سالن بنے گا امید کرتی ہوں ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرا کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ ریسپی کیسی لگ رہی ہے ریسپی پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتایا کریں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ریسپی پسند آنے پر کمنٹس کر دیا کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ